اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی ناظرین اکرام ترقی کرتی اس دنیا کے جس دور میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ماضی کے ادوار سے کافی آرام دے اور تمام طرح سہولیات سے بھرپورت و نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس خوشی کا باعث بھی بنتی ہے کہ ہم کتنے اچھے اور کتنی اڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس موبائل لیپ ٹاپ انٹرنیٹ اور دیگر کئی ایسی بے شمار سہولیات موجود ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آنے والے وقتوں میں کیسی نظر آئیں گی ہماری دنیا دوہزار ستر میں کیسی نظر آئے گی تو آئیے آپ کو سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق مستقبل کی دنیا کی سیار کرواتے ہیں لیکن مستقبل کی اس دنیا میں جانے سے قبل تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں دوہزار سائنس دانوں کے مطابق ٹو تھاؤزن سیونٹی یعنی دوہزار ستر میں موبائل فونز مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے اور اس کی جگہ آپ کی آنکھ میں ایک کنٹیکٹ لینز لگ جائے گا جسے آپ اپنی دماغ سے کٹرول کریں گے یعنی جس طرح آپ اپنی دماغ میں سوچیں گے اور اسے کمانڈ دیں گے یہ ویسی ہی کام کرے گا اس کے علاوہ دوہزار ستر تک ہر چیز آن لائن ہو جائے گی اور آپ ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے گھر کی لائٹس کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ کنٹرول کر سکیں گے اس دور میں اڑنے والی گاڑیاں عام ہو جائیں گی چنانچہ اس وقت ایکسیڈنٹ روڈ پر نہیں بلکہ اسمانوں پر ہوا کریں گے اور فیوچر کے ہوائی جہاز آج کے ہوائی جہازوں سے بہت ہی بڑے اور عالی شان ہوں گے جو کہ چند منٹوں میں دنیا کے کسی بھی کونے تک رسائی ممکن کروائیں گے اس کے علاوہ دوستو مستقبل کے درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو جائے گا جس وجہ سے ہمیں الٹرا والیٹ ریز سے بچنا ہوگا ورنہ ہمیں سکن کینسر ہو جائے گا لیکن اس وقت تک کینسر جیسی بیماریوں پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا اور تقریباً اسی سال کی عمر تک کوئی بھی کینسر کی وجہ سے نہیں مرے گا چنانچہ ایک عام انسان کی عمر سو سال تک ممکن ہو جائے گی اور مستقبل میں ستر فیصد نوکریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ انسانوں کی جگہ ریبورٹ لے لیں گے اور ہر قسم کی فیکٹری، مل اور کمپنی میں ریبورٹس کام کرنا شروع کر دیں گے اس وقت دنیا کی عبادی نو سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی جس وجہ سے خوراک اور رہائش کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے چنانچہ اس عبادی کو بڑھتا دیکھ کر سائنس دان خلا میں رہنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہوں گے اور دنیا کا بہت سا امیر طبقہ مریخ پر رہ رہا ہوگا دوستو یہ تمام خیالات سائنس دانوں نے صرف ایک کلکولیشن کے ذریعے پیش کیے ہیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ مستقبل کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو اس کے برعکس دوسری طرف اس کی تباہی کی باتیں گردش میں رہتی ہیں جس پر ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہونا ہے لیکن اگر اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہا تو دو ہزار ستر تک یہ بدلاؤ شاید ہمیں دیکھنے کو مل جائیں مزید اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایک نیٹ اوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ